ہلا و السلام علیکم تمام دوستوں کو اور ویسے بھی بات تمام دوستوں کو السلام علیکم کافی عرصہ ہوا کہ گفتگو وغیرہ نہیں ہوئی آج کافی رمضان بیچ میں تھا تو اس کے بعد آپ ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں آج آپ تمام دوستوں کو ایک ایسی کتاب سے انٹریڈیوز کرنے کے لیے میں لے کے چل رہا ہوں کہ جس کو آپ کو ہر بندے کو ہر نئے سٹوڈنٹ کو اور ہر نئے سٹوڈنٹ کو اس پروفیشن کے اندر ضرور پڑھنا چاہیے یہ ایک کتاب ہے یو این والوں نے بنائی ہے اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر قانون کے اندر پروپٹی سے تعلق رکھنے والے کسی چیز کو بھی سمجھنا ہے تو بیسک سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کتاب نہیں ہے اور اچھی بات یہ کہ یہ کتاب آپ کو مفت پی ڈی ایف کی فارمیٹ کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پی ڈی کمیٹی سے پن پنجاب بار سے بھی یہ کتاب چھپ جائے یہ اویلیبل ہے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مفت یہ آپ ابھی جائیے آج ہی جائیے اور اسے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اسے پڑھئے کتاب کا نام ہے اگائیڈ آن لینڈ اور پروپٹی رائٹس ان پاکستان یہ ایک ٹریننگ مانیول ہے جو کہ unhabitat.org.p کے نے بنایا ہے اس کو ڈونڈنے کا طریقہ یہ ہے گوگل میں جائیے unhabitat.h.abitat.p property پاکستان لکھئے اور وہاں پہ یہ سیکنڈ آپ کی آپشن آتی ہے guide on land and property rights ان پاکستان کوئی دس سال پرانی ہے یہ کتاب مگر ابھی بھی اس سے بہتر آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی اگر آپ نے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پی ڈی ایف وغیرہ یہاں پہ اتارنے کے لیے it is by far the best book that I have come across اور یہ بھی پڑھیں گے اور میں کوشش یہ کروں گا کہ کتاب تمام کی تمام کتاب اپنے اگلے ویڈیوز کے اندر end to end یہ دے کہ download a guide on property rights in پاکستان یہ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو download کر کے آپ یہ پی ڈی ایف دیکھ بھی سکتے ہیں یہ کتاب اتر گئی ہے یہ پی ڈی ایف ہے دیکھنے میں اس طریقے سے ہے آپ اگر ان سے hard copy بھی مگوائیں تو آپ کو دے دیں گے پاکستان settlement flood recovery project تو چھوڑیں guide to land and property in پاکستان 2012 کی اچھی چیز اس میں کیا ہے کہ land کیا ہے کون land اکر سکتا ہے history of land administration اگر آپ نے land revenue وغیرہ سمجھنا ہے وہ law relating to property rights و constitution کے جو ہیں land record کیا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ basic categories of land land administration کا کہ جی ac gone ہوتا ہے ڈی سی gone ہوتا ہے پٹواری کون ہوتا ہے categories of land کس قسم کے ہیں structure of land administration کے revenue administration کیا کرتی ہے کہاں کی اپیلیں کہاں پہ جاتی ہیں processes of acquisition of property rights کے آپ کیسے list gift وغیرہ ان کے ذریعے کہ property rights آپ transfer کیسے کرتے ہیں آپ اور tenancy مزارین وغیرہ کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کیوں پر اللہ دا taxes and fees on property rights easement licenses اس سے بہتر میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی کتاب اور یہ پورے پاکستان کے لیے ہے دوسرے provinces کا بھی آپ کو پتا چلتا لیکن پنجاب کے لیے بھی کافی effective ہے history of land administration کے علاو دین فل جی سے شروع ہوا ٹوٹر ملن نے جا کے اس کے اندر اکبر کے ٹائم کے اندر basic foundation land revenue کی ڈالی اس کے بعد british آئے انہوں نے transfer property act land revenue act Punjab tenancy act وغیرہ اڈ کیا land revenue act اڈ کیا اور اس طریقے سے یہ کر کے تمام جو important قوانین ہیں وہ سارے ایک ہی جگہ کے اوپر آپ کو نظر آ جائیں گے settlement manual land administration میں اگر یہ دیکھیں اگر تو آپ نے پاکستان میں practice کرنی ہے اور زمین کا ہر مقدم کے اندر کوئی نہ کوئی تعلق و dispute وغیرہ آتا ہے تو جب تک آپ یہ نہیں پڑھیں گے ایسی کتاب ہے کہ اگر میں نے ابتدا کے اندر اگر دیکھی ہوتی تو مجھے بے شمار چیزیں جب میں خاصتہ باہر سے پڑھ کے آیا تھا تو پاکستان کے قانون کے بارے میں settlement operation کیا ہوتا ہے پاکستان کے قانون کے بارے میں اس میں سے بہت ہے اور میں نے کل بیٹھ کے ساری کی ساری دوبارہ پڑھی اور underline یہ وہ وغیرہ ساری کر کے میرے پاس اریجنل یہ ہارڈ کابی بھی سکی پڑھی ہوئی تھی اس کے اندر کیا پرائیوٹ لیون لینڈ کیا ہوتا ہے اور یہ سٹیٹ اون لینڈ پرائیوٹ لیون لینڈ اور یہ جس کو کہتے ہیں شاملات وغیرہ کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور یہ امپورٹنٹ کے لینڈ ایڈمیسٹریشن کے کیا پہلے کنٹری پروونس اس کے بعد پھر ڈیویزن آتی ہے ڈسٹرک تحصیل یا تعلقہ کانونگو ہلکہ پٹوار سرکل اور نیچے پھر موزہ آ جاتا ہے آپ کا جس وغیرہ سو اس طریقے سے جو کتاب میں نے کل دیکھی ہے یہ زیادہ اس سے مور ریسنٹ ہے یہ جو ٹیبلز وغیرہ بنے ہوئے تحصیل دار کا کیا کام ہے وہ کیا کرتا ہے کمیشنر کیا کام کیا کیا بورڈ او ریونیو کیا ہے بورڈ او ریونیو پیل سنتا ہے اگزیکٹیو کونسی سنتا ہے کن چیزوں کے اوپر ہلپ آؤٹ وغیرہ کرتا ہے ان کی پاورز کیا یہاں پہ آپ کو اس سے بہتر نہیں ملیں گی سیل پرچیس کے زریعے انہیرٹنس کے زریعے اور آپ گفت وغیرہ اور اور انداز کے انداز شیعہ سنی کے جو پرنسپلز ہیں انہیرٹنس جو ہارڈ کاپی کے اندر ملی اویکیو رائٹس کیا ہوتے اب کو میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بہتر اس سے زیادہ پریسائز یا اس سے آپ کو کم ہی کتابیں یہاں پہ روز نام چاہ کیا ہوتا روز نام چاہ واقعتی تحصیل دار وغیرہ میوٹیشنز کیسے کرتا ہے کیا چیز ہوتی ہے یہ چیز ہیں اگر آپ نے انگریزی میں خاص طور پر آپ نے پڑھنی ہے اور باہر سے ڈگری کر کے آئے تو اس سے بہتر آپ سکتی ساری کیساری پروپٹی کو پروپرلی ڈیٹیل کے اندر جہے تیننسی رائٹس ویمین ریکر ڈیٹیل رائٹس یہ ساری کیساری اچھا یہ کیا ہوتا ہے بٹالی رینٹ کیا ہوتا ہے آب بھائی آب بھی واتر سے ہوتا ہے بنجر خام یہ سارے بیرون لائن چاہیے ہر چیز کی definition glossary بھی بہت important ہوتواری village register and accountant ہر چیز کی یہاں پہ دیفنیشن موجود ہے دوسری چیز یہ ہے from people of japan human habitat کی طرف سے انہوں نے بنوا کے یہاں پہ دیا ہو ہے اور آپ کو ای وڈ ریکمید کہ یہاں دیفنیتیل چک چک دس آؤ چیز بکس اور امپورٹن چیز یہ ہے اس بینٹی آد اسلام آباد اتنا second edition ہے can be reproduced reprinted and referred to for public awareness but it would be highly appreciated if properly credited just لیے کہ ہم خود چھاب نیکلی شاید جا رہے ہیں یون habitat کو acknowledge وغیرہ کر پنجاب بار کاؤنسل سے دیفنیت مجھے نظر آئے ہیں کہ دوسری اس کی hard copy تھی میں lecture جو تیار کروں اس میں کروں گا اس کے اندر انہوں نے مختلف یہ documents وغیرہ جو ہیں ان کی تصویریں وغیرہ بھی ڈالی ہوئی تھی کہ فرد دیکھنے میں کیسے ہوتی ہے فرد کی application کیسے ہوتی ہے اس کا شاید ایک بہتر انداز کے اندر کر دی ہوئی یہ والی یہاں پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کی جی اور کتابیں موجود ہوں گی which are very useful but enjoy کی جی اور چھوٹا سا ویڈیو بنا کے آپ سے یہ شیئر کروں آئیے کل میں پوری کتاب دوبارہ سے پڑی ہے very useful